ہی گاز اسلام علیکم دیس ایز می محمد افاق خان آج کل بہت بڑے بڑے اکلمند اور پڑھے لکھوئے لوگوں کو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یا دنیا میں کیوں اپنی مرضی سے جینے نہیں دیا جاتا اگر کوئی بندہ اپنے پیسو سے گاڑی خریدتا ہے تو دوسروں کے اصولوں کے مطابق گاڑی چلانی ہوتی ہے اگر کوئی بندہ اپنے پیسو سے گن خریدتا ہے تو لیسنس ہونا چاہیے اگر کوئی بندہ اپنے پیسو سے موبائل یا کیمرہ خرید کر اپنی شکل اپنی آواز اپنی سوچ کو اپنے فیس بک پیج یا یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا ہے تو اس طرح کے کومنٹس دیکھنے کیوں ملتے ہیں یہی سوچ ہماری لبرل خواتین کی بھی ہے کہ بھئی ہمارا جسم ہماری مرضی تمہیں کیا پرابلم بلکل ٹھیک کہا آپ کا جسم آپ کی مرضی چار دیواری کی حد تک آپ اس پہ تیزا پھینکے آپ اس کو دودھ سے نلائیں آپ کو دنیا میں کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن یاد رکھیں اس تھیوری کے مطابق تو جس کے پاس گاڑی ہے وہ پیدل چلنے والوں کو مار دے جس کے پاس جہاز ہے وہ گاڑی والوں کو مار دے جس کے پاس نیوکلی اور بوم ہے وہ پوری دنیا کوڑا دے کیونکہ ان کی چیز ان کی مرضی لیکن ایسا نہیں ہوتا جب آپ دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بیجے گئے ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ اصولوں کو بھی بیجا گیا ہے کہ آپ کو ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور سب سے بڑی بات جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑتے ہیں تو آپ ایک کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے اصول ہیں جس کو ہم توڑ نہیں سکتے آپ کو میں ایک اور دنیا بھی مثال دوں گا کہ اگر میں دنیا کی تیز ترین گاڑی اپنے پیسو سے خریدتا ہوں اور ایک سڑک کی جو لیمٹ ہے وہ 40 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار ہے تو میں وہاں 100 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار میں نہیں چلا سکتا اور اگر میں چلاوں گا تو یا مجھے نقصان ہوگا یا میری وجہ سے کسی اور کو نقصان ہوگا اور اس کی جیگتی جاگتی مثال ہماری پاکستان کی ٹریفک ہے ہم پورا دن یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی اصولوں پر نہیں چلتا صرف اصولوں پر بھی چلنا شروع کر دیں تو زندگی آسان ہو جائے گی اور پھر ہم مثال دیتے ہیں مغرب میں کیا یا کون سے فرشتے ہوتر آئے یا کچھ بھی نہیں یا صرف اور صرف لوگ اصولوں پر چلتے ہیں تو زندگی سکون سے گزر رہی ہے اسی طریقے سے اگر ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے اپنے اصولوں کو جان کر اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر یاد رکھئے کوئی بھی ہم پر سوالی نشان نہیں اٹھائے گا لیکن اگر ہم اس معاشرے کی بغاوت کرتے ہوئے اس مذہب کی بغاوت کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ہمارے جسم ہماری مرضی تو یاد رکھئے نہ سوسائٹی صرف آپ پر سوالی نشان اٹھائیں گے بلکہ آپ کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جائے اس وقت میرے جتنے بھی پیارے پیارے لبرل بہن بھائی دیکھ رہے ہیں یاد رکھئے جب تک آپ کا کوئی بی ایکٹ ذاتی طور پر ہو کوئی نہ جانتا ہو اس کے بارے میں تو کوئی مذہب کا نہیں لیکن جیسے ہی وہ عوام کے سامنے آتا ہے چاہے وہ اخلاقی طور پر ہو قانونی طور پر ہو اگر اس سے کسی کا نقصان ہوتا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری چیز میرا جسم یا میری مرضی اگر آپ کو کسی معاشرے کے اصول نہیں پسند تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ یا تو وہ معاشرہ چھوڑ دیں یا پھر اس معاشرے کے اصولوں کے اوپر چلنا شروع کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ معاشرے میں رہتے ہوں آپ کسی مذہب کو فالو کرتے ہوں آپ خود کو مسلمان کہتے ہوں اور پھر آپ اس کے اصول اپنے اوپر لاغو نہ ہونے دیتے ہوں اور اپنی عزتوں کو سڑکوں پر گھسیٹنے کے وجہے باعزت اور باوقار زندگی گزارنے کی کوشش کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی کام کی بات کی ہے تو یہ ویڈیو ضرور ان لوگوں تک پہنچائیں جو ہماری پیاری معصوم لبرل بہنوں کو صرف اور صرف اپنی حوص کے لیے اس بات پر بھی سپورٹ کرتے ہیں تینک ویری مچ ٹیک کیئر ان اللہ حافظ